ایک سوال کیا جاتا ہے کہ والدین بچوں کے کردار کے حوالے سے ذمہ دار ہیں یا نہیں اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ایک علمناک واقعی کی کہانی سنیے تیس جولائی انیس سکتر کو جاپان میں نپون ایرلائن کا بوئنگ تیارہ ایک سو باسٹھ مسافرے کو ساتھ فضاء میں بلند ہوا منزل تھی ٹوکیو موسم بلکل ٹھیک تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا پائلٹ نے اعلان کیا کہ ٹوکیو کا موسم بلکل ٹھیک ہے اور ہم ایک گھنٹے کے بعد ٹوکیو رپورٹ پر لینڈ کر جائیں گے جب مسافر تیارہ ایلپس کے اوپر پہنچا تو وہاں پر جاپان کے دو جنگی تیارے فضائی گشت میں مصروف تھے مگر ان دونوں تیاروں میں ریڈار نہیں تھا اور ان کو معلوم ہی نہیں ہوا کہ ایک مسافر تیارہ ان کے قریب آ گیا ہے ان میں سے ایک جنگی تیارہ پوری قوت کے ساتھ اس مسافر تیار سے ٹکرایا جہاز جہاز کا عملہ اور 162 مسافر ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے کوئی انسان نہیں بجا یہ جاپان کی فضائی تاریخ کا علمناک واقعہ ہے اس کی وجہ تھی ریڈار کا نہ ہونا انسان کی زندگی بھی کچھ ایسی ہے اس کے اردگرد کچھ واقعات سانحات اور حادثات جنم لے رہے ہوتے ہیں لیکن اس کو پتا نہیں چلتا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالی نے اس کو دماغی ریڈار دیا ہے وہ اس کا استعمال نہیں کرتا اس کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ کس اندوناک حادثے کا شکار ہونے والا ہے گھر کا سربراہ یا والدین یا والدہ اگر بچوں پر روک ٹوک نہ کریں اور ان پر کڑی نظر نہ رکھیں تو کسی بھی وقت کوئی بھی واقعہ رونما ہو سکتا ہے اگر والدین کی نظر اپنے بچوں پر نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ یہ خاندان بھی بغیر ریڈار کے زندگی گزار رہا ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں کوویڈ نائنٹین میں جب پینڈیمک سیچویشن میں جو فیزیکل کلاسس روک دی گئیں یا رکوا دی گئیں تو آن لائن کلاسس شروع ہوئیں آن لائن کلاسس کے لیے والدین نے اپنے بچوں کو سمارٹ فون فراہم کیے بچوں نے سمارٹ فون کا استعمال کیا اور والدین نے سوچا کہ بچے باہر نہ جائیں تو ان کو موبائل فون استعمال کرنے کے لیے دے دیا وہ موبائل فون بچوں نے حد سے زیادہ استعمال کیا والدین کی اس نرمی کا کچھ بچوں نے مصبت انداز میں فائدہ اٹھایا تو کچھ بچے منفی سرگرمیوں میں بھی مصروف ہو گئے اگر والدین کی تربیت کا ریڈار صحیح طور پر کام کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر بچے والدین کی تربیت کے ریڈار سے بچ رہے ہیں تو پھر کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے میری گزارش ہے والدین سے کہ اپنی تربیت کے ریڈار کڑی نگاہ کے ساتھ ایکٹیو رکھیں تاکہ کوئی بھی واقعہ یا حاصل رونما ہونے سے پہلے ان کو معلوم ہو جائے نہ کہ واقعہ ہونے کے بعد اور پھر پچھتانا پڑے اب پچھتانے سے کیا فائدہ جب چڑیا جب گئی کھیت شکریہ موسیقی موسیقی